آپ کہہ سکتے ہیں سعودی عربیہ جو ہیں وہ انڈیا سے کیا کچھ وہ لینے کے چکر میں ہے اور سب سے بڑی خبر تو وہاں سے یہ آ رہے کہ وہ ان سے میزائل لینا ہے انہوں نے انڈیا سے لینا ہے سعودی عربیہ جو ہیں وہ انڈیا سے ایک سپرسانک کروز میزائل انہوں نے یہ روس کے ساتھ مل کر میگنفیکچر کیا ہے اور سعودیز جو ہیں وہ بڑے اس میں انٹرسٹیڈ ہیں آپ کہہ سکتے ہیں سعودی عربیہ جو ہیں وہ انڈیا سے کیا کچھ وہ لینے کے چکر میں ہے اور سب سے بڑی خبر تو وہاں سے یہ آ رہے کہ وہ ان سے میزائل لینا ہے انہوں نے انڈیا سے لینا ہے اور انڈیا جو ہیں انہوں نے اپنا ایک سپرسانک ایک سپرسانک کروز میزائل انہوں نے یہ اگر روس کے ساتھ مل کر میگنفیکچر کیا ہے اور سعودیز جو ہیں وہ بڑے اس میں انٹرسٹیڈ ہیں کیونکہ ایران کی بڑتے ہوئی تھریٹ جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں ایرانی تھریٹ کو اگر کاؤنٹ وہ ہم نے کرنا ہے اب پہلے وہ سارا اسلام ویپنز وہ لیتے تھے ان سے امریکن سے لیتے تھے یا ملٹری سپورٹ ٹریننگ وغیرہ وہ آ کے پاکستان سے لیتے تھے اب ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ جو ہے انڈیا کے ساتھ آ کے وہ مہدے کرنے جا رہے ہیں ڈیفینس پرچیز کے میزائل کے کیا جا رہے ہیں ٹکنالوجی کے کیا جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک اس پر نئی تھریٹ آ رہی ہے لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پ ایسے ہوا ہے آپ کہہ سکتے ہیں ایک دو سالوں کے اندر اندر یہ سب کچھ ہوا ہے اور اگر آپ کو یاد ہو شہزاد اب یہ محمد جو ہیں یہ ایم بی ایس جن کو کہا جاتا ہے محمد بن سلمان کا ان کو کہا جاتا ہے وہ دو ہزارہ اٹھارہ میں پاکستان میں آئے تھے اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کو پاکستان ڈرائیو کر کے تو ان کو لے آئے تھے ائرپورٹ سے لے آئے تھے وزیراعظم ہاؤس لے کے گئے تھے ہمارے یہاں میں اف سکسٹین جی اف تھنڈر نے ان کو آ کے سلامی د یہ تھی بہت بڑی بینکوٹ دی گئی تھی بلکل ایک آپ کہہ سکتے ہیں ان کو رسپشن دی گئی تھی اور بلکہ شہزادہ صاحب نے یہ فرمایا تھا جی کہ میں جو ہوں یہ پاکستان کا یہ سعودی عربی میں وہاں پہ امبیسٹر مجھے سمجھا جائے اب جو وہاں پہ امبیسٹر سمجھے جاتے تھے انہوں نے پاکستان کے سب سے زیادہ جو ہماری اسٹیوشمنٹ ہمارا بلک ہماری ہماری قوم سمجھتے ہیں کہ انڈیا is our biggest enemy اب جو ہمارے امبیسٹر کچھ ہم آپ سے مہدے کرنے چاہتے ہیں سیکیورٹی کے ریلیٹڈ ہیں وہ ڈیفنس سے ریلیٹڈ ہیں یا دیگر چیزوں سے ریلیٹڈ ہیں اسرائیل کے ساتھ جو تلقات انہوں نے ٹھیک ہی ہیں اس کی مئن ریزن یہ ہے کہ اگر ہم خطے میں اگر ایران کے ساتھ ٹنشن ہے ہماری پاکستان کے ساتھ تلقات ہماری ٹھیک نہیں ہے تو بہتر یہ ہے ہم وہاں پہ نیا کیمپ بنائے جس میں اسرائیل بھی ہے جس میں ایران بھی ہے اس میں سعودیز بھی ہیں یو ای بھی ہے بیرین بھی ہے امان بھی ہے سو پورا گلف ریزن جو ہے وہ اب وہ انڈیا کے ساتھ جا رہے ہیں اس اس ازاد فارن پالیسی میں کیونکہ نہ پتو اس وقت ایران پاکستان سے کوئی ریمٹنسز ساری کوئی ہمارے کوئی مین پاور میں سپورٹ کر سکے گا لے سکے گا نہ ترکی کی پاس اتنی کپیسٹی ہے کہ پاکستانی وہاں پہ کھاپ سکیں نہ ملیزیا سو جو ہاں پہ سب سے زیادہ ہماری لیبر لگتی تھی ریمٹنسز آتی ہیں وہ دو ہی ممالک ہیں وہ اشوک بھائی میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ایرانی آپ کے جو انڈیا نامی چیف ہیں جنرل نروانے وہ جا رہے ہیں سعودی عرب اور اس ایرانی یوے ہی جا رہے ہیں اور وہ ایک ہفتے کا ٹرپ کر رہے ہیں ہاں ڈیو سی کہ یہ بڑے چمی چمی ہوئے آپ اربوں کے ساتھ تو ویسے تو آپ بڑا وہاں سے مالشال کما رہے ہیں دوبائی سے اور سعودی عرب سے ریمٹنس بھی اسی عرب ڈالر سے آ رہی ہے بائی لیٹرل ڈریڈ بھی اچھی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو انڈیا کی فوج ہے وہ اربوں کے ساتھ تھوڑی کوئی گوڑی گوڑی ہو جائے گی اور ساڈیس اسی بات نہیں ہے جو میڈل ڈیسٹ ہے وہ باقاعدہ ہمارے لیے نہیں بھائی چیما بھائی آپ کے لیے بھی پاکستان کے بھی کئی لوگ وہاں پہ پہ پاکستان کی بھی بہت بڑی تعداد ہے سعودی عرب میں اور دوبائی میں اور میں یہ کہوں تو وہاں جانے کے بعد بھائی پاکستان نہیں ہوتا وہ تو ایشین ہوتے ہیں مطلب بھائی اور پاکستانی لوگ تو بلکل بھائی جیسے رہتے ہیں وہاں پہ وہاں تو کوئی جھگڑے ہوتے نہیں جھگڑے تو یہ ہمارے نیتا کرواتے ہیں لیکن جا تک ہمارے جو آرمی کی جو چیف جا رہے ہیں ہم یہ ابھی نہیں جا رہے ہیں اس کے پہنے بھی انہوں نے لگاتا ٹور کیے ہیں اور بائی لیٹرل ملٹری ٹائز ایکچینج ہوتے ہیں تو کیوں نہیں کیونکہ ہم بھی ابھی دھیرے دھیرے ہمارے یہاں پہ بھی پروڈکشن میں ڈیفنس ایکوپنٹ میں ہم بھی پروڈوسر بن گئے ہیں ہم بھی آج کل ایکسپورٹ کرنے لگے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے آرمی چیف کوئی بھی دیش کا آرمی چیف جائے یا کوئی بھی جائے تو صرف ایک پوائنٹ لے کی نہیں جاتا وہ ڈیلیکیشن جاتا ہے اس میں بھی بھی بات ہوتی ہے اس میں ڈیپنس کی بھی بات ہوتی ہے اس میں ڈیلیجن شیئرن کی بات ہوتی ہے اس میں انٹرنیٹنال فورم پہ ہم اکٹا کام کائیسے کرتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں ہیلتھ ہو سکتا ہے ہوتا ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی ہے بہت ساری چیزیں جس میں ڈسکس کرتے ہیں جب آپ یہ سوچتے ہو کہ آرمی کا چیف گیا تو وہ ہی بات پر کے آئے گا اور ہمارا فوڈ مینیسٹر گیا تو سریف آناچ کا ڈیولپ ایکسپورٹ کر کے آئے گا ایسا نہیں ہوتا وہ جنرلی پورا ڈیلیکیشن جاتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی بھارت اور سعودی عربیہ کے سماندھ آج سے نہیں بہت پہلے سے اچھے رہے ہیں ان کا بہت سارا انویسٹمنٹ ہمارے کنٹری میں ہے ہمارے بھی بہت سارا ہیومن ڈیسورس اس کے آئے پاکستان کا بہت سارا ہیومن ڈیسورس وہاں پہ ہے تو اس کو یہ دی آپ بار بار مجھے یہ نہیں لگتا پاکستان کیوں ایسا بار بار سوچتا ہے کہ جب بھی کوئی بھارتی سینہ پتی جاتا ہے یا ہمارا آرمی ہیومن جاتا ہے تو کوئی یود کی ستھی میں جاتا ہے ایسا نہیں ہے کئی بار شانتی کی ستھی میں بھی جایا جاتا ہے اور آپ اس کو بالکل انیتہ نہ لے اور جہا تک بھارت پاکستان کا سوال لے وہ تو ہمارے مسئلہیں اپنے چلتے رہیں گے چائنا کا ہمارا مسئلہیں چلتے رہے گا ہر کنٹری کے ڈیسپیوٹ کہیں چلتے رہے ہیں لیکن پھر وزیڈز بھی ہوتی ہے آپ کے بھی آرمی چیف کئی بار امریکہ جاتے ہیں کئی امریکہ جاتے ہیں تو ہم یہ توڑی بولتے ہیں کہ اب 16 کا کوئی سپیر پارٹ لینے گئے ہیں وہ جب امریکہ جاتے ہیں تو ایک بارڈر اپنے پورے دیش کا ویو رکھنے جاتے ہیں تو ہمارے بھی جو آرمی چیف گئے ہیں بھارتیان لوگ بہت ہے آپ کے پاکستان کی بھی لوگ بہت ہے وہاں بہت ہے ایسیان بہت زیادہ ہے آج میڈیلیشت میں رہی در وہاں کا جتنا ہی ہیومن رسورس ہے وہ سب آپ کے اور ہمارے اور بانگلہ دیش کے تین دیشوں کے ہاتھوں میں ہیں تو یہ سبان چیزیں ہوتی ہے جس کے لئے جائے تو اس کو بہت زیادہ ڈیفنس کے بارے میں ریل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور میڈیلیشت نہیں ہے کئی بڑا ڈیفنس کا سیکٹر بھی نہیں ہے کہ جہاں جانے سے کوئی ایک دم پاور کا بیلنس آگے پیچھے ہوگا وہ تو امریکن پروٹیکٹر بیلٹ ہے جہاں جاتے ہیں بات ہوتی ہے کئی چیزیں ہوتے ہیں کئی مسئلے ہوتے ہیں جس ڈسکس کرنا ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ اس میں ضرورت سے زیادہ نہ سوچیں وہ کوئی کاٹ واٹ والی بات نہیں ہے وہ ایتے بڑے لیول میں مجھے لگتا ہے گول جی ہم دونوں سے زیادہ ایکسپریئنس گول جی ہے اس میں مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جیسا ریگولر روٹین کی اوزیٹ ہوتی ہے انیویلیشنز آتے ہیں جانا ہوتا ہے ہمارے ہاں بھی آتے ہیں لوگ جاتے ہیں تو جب آتے جاتے ہیں آپ کے یہاں کئی منتری ہمارے ہاں آئے ہیں پہلے بھی تو اس کے معنی یہ تھوڑی کہ آپ کے منتری آیا آگئے تو کاشمیر کا مشکل ہو گیا یہ تو چلتے رہتا ہے میرا خیال ہے شوک بھائی جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں کسی حد تک لوجک بھی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ویپن انڈیا کے پاس ہیں وہ میڈل اس نہیں خریدے گا وہ ملٹری ہارڈویر جو میڈل اس ہے سعودی عرب ہو جائے یا ایران یو ای ہو جائے گل جیمہ صاحب اس سے شاید اتفاق کریں گے کہ انڈیا ایران یو ای ہے وہ تو آپ 35 خرید رہے ہیں اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ انڈیا کی تھوڑی بہت جو چھوٹا موٹا جو ملٹری ہارڈویر ہے وہ خریدے تو وہ تو اور کسی چکر میں جا رہے ہیں لیکن دیفینیٹلی جہاں پہ بھی بھارت کی فوج گسے گی یا بھارت جائے گا ہمارے لیے تو وہ بہت زیادہ concern کی بات ہے